سلام علیکم میں ہوں میسیز مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ مسعود فوڈ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ہم پرفیکٹ سموسہ ڈو کیسے تیار کرتے ہیں جس کے ساتھ تمہارے سموسے بہت ہی کرسپی اور جو ہے وہ سوفٹ اور قرارے بنتے ہیں اس میں کچھ خاص ٹپس ہیں خاص انگریٹیش اس طریقے سے ڈالتے ہیں کہ نہ تو وہ دلتے ہیں کہ وقت ٹوٹیں اور نہ ہی وہ سخت ہوں تو ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبکرائب بھی کر لیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک پین لے لی ہے اس میں ڈالیں گے ایک چمچ سابت زیرہ ایک چمچ نمک دونوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اور آپ ہمارے پاس یہ ہے تین چمچ دیسی گی میرے پاس اگر دیسی گی نہیں ہے تو آپ کوئی سابی ناسپتی گی استعمال کریں لیکن اویل اس کے اندر نہیں جائے گا اس سے یہ اچھا نہیں بنتا تو اب ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ ہاف کپ نیم گرم پانی ڈالیں گے ایک سو پچیس ایمل کا یہ ہاف کپ ہے چمچ کی مدد سے گھی اور پانی کو جو نیم گرم پانی ہے تو ان دونوں کو اچھی طرح مکس کریں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کپ جو ہے وہ میدہ میدہ کو پہلے چھان لیا کریں ہم نے چھان کے رکھا ہوا ہے تو اب چمچ کی مدد سے اس کو پہلے مکس کریں گے اور اب چمچ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے اور آتھو کی مدد سے اسے جو ہے وہ گوندنا شروع کریں گے ابھی ہم نے وہی آف کپ جو ہے وہ نیم گرم پانی ڈالیا اسی کے ساتھ ہم اس کو اس طرح گوند رہے ہیں بلکل ہم نے پانی ایک ستھا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا اب ہم اسے آتھو کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگا کے آٹے کی طرح گوند لیں گے سموسے کے لئے ہمیں بیشہ جو ہے وہ سخت سی ڈو تیار کرنی چاہیے اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی جو ہے وہ کرسپی سی ہماری جو ہے وہ سموسے کے پاکٹ تیار ہوتی ہے اور نہ ہی وہ تلنے کے وقت ٹوٹتی ہے یہاں ہمارا جو ہے وہ ڈو ریڈی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اوائل جاگی جو ہے وہ لگا دیں گے تاکہ اوپر جو ہے پپری نجمے اور تک پندرہ سے بیس مٹ کے لئے ہم اسے کور کر کے چھوڑ دیں گے پندرہ بیس مٹ ہو گئے ہمارے سموسے کی ڈو کو ریسٹ پہ ہاتھوں کے مدد سے اسے تھوڑا سا پریس کیا ہے اور اب جو ہے وہ آٹا ڈسٹ کر لیا ہے اور ایک پیڑا لیں گے روٹی کے پیڑے سے تھوڑا سا چھوٹا پیڑا ہم نے لینا ہے اب اسے جو ہے وہ بیلنگ مدد سے بیل لیں گے نہ ہی بہت زیادہ پتلہ آپ بنائیں اور نہ ہی بہت زیادہ آپ موٹا بنائیں درمیانہ سا روٹی سے تھوڑا سا پتلہ آپ دیکھیں پرفیکٹ ڈوائیور شیٹ سموسہ شیٹ ہماری تیار ہو چکی ہے اس طرح آپ اسے پولڈ کر کے ہاف کر لیں اور چھوڑی کی مدد سے دمیان سے کٹ کر لیں اور یہاں کناروں پہ آپ جو ہے وہ تھوڑا کے آپ کی مدد سے جو ہے وہ پانی لکھا لیں اور اسے پاکٹ تیار کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ میں اس طرح پاکٹ بنائیں اور یہ ہم نے جو سموسہ تیار کیا ہے اور اس طریقے سے ہم سموسہ بند کرنیں گے دیجئے جیمارہ بہت ہی خوبصورت جو ہے ماشاءاللہ سموسہ تیار ہے اسی طرح ہم سارے جو ہے وہ تیار کر لیں گے دیکھئے آپ ہمارے سموسے جو ہے وہ فرائی ہونے کے لیے ریڈی ہیں تو بہت زیادہ گرم وائل میں ہم نے سموسے کو نہیں ڈالنا کیونکہ ایک دم سے جو ہے ڈالنے سے یہ فوراں سے جل جائیں گے اور اندر تک اچھی طرح پک کے جو ہے وہ کرسپی نہیں بنیں گے درمیانی آج پہ ہم نے سموسوں کو میشہ جو ہے وہ فرائی کرنا ہے ہستہ ہستہ جو ہے وہ یہ گولڈن ہو رہے ہیں جتنا کلر آپ نے ان کا گولڈن کرنا ہے وہ آپ کر لیں تو ابھی ہمارے سموسے فرائی ہو کے ریڈی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورت گولڈن سا کلر آیا اور بہت ہی کرسپی اور کرا رہے ہیں ہمارے سموسے دیارے